ملائی ٹکا گوٹی ہوٹی ڈھیرہ 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 ڈھے ڈھیرہ 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 اگر آپ کے پاس ایک بڑے والا ایک ہے تو آپ ایک لے لیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میرینیٹ کرنے کے لیے میرینیشن کرنے کا پروسیجر میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے چکن کو فوق سے اس میں ہول کر لینے میں کر کے دکھاتے ہیں آپ کو چکن کو فوق سے ہول کر لیں تمام گھوٹیوں کو ایسے ہی کر لیں آپ نائپ کے ساتھ پیٹ بھی لگا سکتے ہیں مگر زیادہ بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ فوق سے ان کے انظر ایسے کر لیں میں تمام گھوٹیاں ان کے اندر ایسے فوق کی مدد سے ہول کر رہی ہیں آپ نے بھی تمام گھوٹیوں کو ایسے ہی کر لینے ہیں میں تمام گھوٹیاں جو تھیں ان کو میں نے فوق کی مدد سے ہول کر لیں اب ہم اس کو میرینیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں لہسن چلی سکھا دھانیا اور زیرا ان کو ہم اب تیس لیں گے ٹھیک ہے سکھا دھانیا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس کو بلائی کے اندر مکس کر دیں گے بلائی کے اندر ہم سالٹ آٹ کر دیں گے بلائی کے اندر جو چیزیں مکس کر دیں گے بلائی کے اندر جو چیزیں مکس کر دیں گے اب ہم اس کو ہینڈ بیٹر سے اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں اچھے سے یہ اکجان کر لینا اس کو بلائی اور یہ جو پیسٹ بنایا تھا سالٹ آلا اپنے باس اس پہ ہیں ٹھیک اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے وہ دیکھیں میں نے اس کے اندر بلائی والا مکسر میں میں نے ریڈی کیا تھا اس کے اندر ڈال دیا مکس کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ دیسی گھی بیچ میں اٹھ کر دیا ایک چمچ ہم اس کے اندر دیسی گھی پیٹ کریں گے اور یہ ٹو لیمونز جو تھے یہ ہم نے اٹھ کر دینے بیچ میں سیڈ نکال لیجے گا اور اس کو ایسے سکویز کر لیں لیمون کو چلی فلاکس ڈال لیجے گا اگر چلی فلاکس ڈال لیجے گا اگر چلی فلاکس ڈال لیجے گا اگر چلیز آپ کو کام لگیں ٹھیک ہے بیوز اور نمک بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں موز کو کام لیا یہ میں نے مکس کر لیا یہ میں نے ارددد دیا بیوز میں نے اس میں سے مساالہ چک کر لیا مساالہ بلکل ٹھیک ہے نمک بھی ٹھیک ہے مریش بھی ٹھیک ہے آپ بھی بس اتنی ہی وانٹیٹی رکھیں گا جتنا میں نے ڈال لیای بیچے گرین چلیز فائیو تھی اور سالٹ ون تیبل سپون تھا اگر اوکی بیوز تو ہم اس کو فرائے کر لیں گے clarified مثالہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور ٹیسٹ اچھا سے آج ہے بیورز یہ دیکھوں اب trap ہے ہم نے پس mapping sheet لگا کے بیورز میں نے اس کو wrapping sheet لگا دی اب اس کو ہم نیچے فریز میں h struck لیں گے اوپر فریزر میں نہیں رکھ لیں گے نیچے فریز میں h Them souls اور پھر ہم اس کو فرائے کر لیں گے باہر میں بیورز بیورز چیکن کو ہم نے میناری مارنیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا мелسوٹس میں جئیے ٹھ�ھ کیتا ہے اگر ہم اسی ہمیں ایک ورنائٹац نے آب نے اسے کو دوبارہ ساًہا انتظار اس کے لیے جگہ ہمارے declaracون ہمیں ٹکن ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو ہم دھت کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے یہ پیائے ہو رہا ہے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا 5 مینٹ کے لئے تو ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ کہ اس کو ہم نے اچھے سے تاکہ اندر سے گل جائے اور سارا اچھے سے روست ہو جائے ویرز یہ دیکھیں میں نے اس کی ایک دفعہ سائٹ کو پلٹ کیا ہے اور یہ بھی فرائی ہو رہا ہے اس کو ہم دوبارہ سے کور کر دیں گے تاکہ یہ سارا اچھے سے گل جائے ویرز ویرز ہم نے ایلومینیم فائل کا چھوٹا سا ایک باول ریڈی کیا ہے اس کے اندر ہم پول رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اویل ڈال دیں گے اویل ڈال کے اس کو ہم فوراں سے اپر کر دیں گے تاکہ اس میں ٹکا کی کشبو آ جائے یہ ویورز ہم نے اس کو ڈی شاوٹ کر لیا دیکھیں کتنے پہلے لوگ کر یہ اس کی آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک و سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ بھی اسے گھر میں ٹرائے کریں اور کومنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ